ہمارے دیش کا مینسٹریم میڈیا کتنا بکاؤ ہے کس حد تک گر سکتا ہے ہمارا میڈیا پیسو کے لالچ میں اس چیز کا دوستوں ہم ابھی تک صرف ایک اندازہ ہی لگا سکتے تھے جب مینسٹریم میڈیا میں خبریں دکھاتا تھا اس میں سے کتنا پروپگینڈا میں دکھتا تھا کتنی جھوٹی خبریں دکھتی تھی کتنا کیریکٹر اسیسینیشن دکھتا تھا سپیسیفک لوگوں کے خلاف ان چیزوں کو دیکھ کر صرف ہمیں ایک اندازہ لگا سکتے تھے کہ شاید ان لوگوں نے اس چیز کے لیے پیسے لی ہوں گے یہ پیسے لے کر کام کر رہے ہیں لیکن اب دوستو اس چیز کا ایک کریڈیبل پروف آ چکا ہے ایک ویڈیو پر پروف آ چکا ہے کہ ہمارا مینسٹریم میڈیا پیسے کے لالچ میں پیسے لے کر کس کس ٹائپ کی خبریں دکھانے کو تیار ہے کوبرا پوشٹ نام کے ایک انڈیپینڈنٹ نیوز پورٹل نے شاید سے ابھی تک کا دیش کا سب سے بڑا مینسٹریم میڈیا کا ایکسپوزے کیا ہے یہ 36 الگ الگ میڈیا چینلز کے پاس گیا کوبرا پوشٹ کی ویسے سپیشلائزیشن ہے انویسٹیگیٹیو جرنلیزم میں انڈرکور اوپریشنز میں اور سٹنگ اوپریشنز میں تو ان کے جرنلیسٹ انڈرکور ہو کے اپنا فیز بدل کے اپنے آپ کو ایسا دکھا کے کہ یہ ایک ہندوتوہ اوڈیزیشن کا پارٹ ہے 36 الگ الگ میڈیا چینلز کے پاس گئے ان کے جرنلیسٹ جن کا نام تھا پوشپ شرما اسلیم ہے تو انہوں نے اپنا نام بھی بدلا اور ان کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پیسے آفر کر رہا ہوں اور جیسی میں خبر چاہتا ہوں ہندوتوہ سے ریلیٹیڈ ایک پولٹیکل پارٹی کے فیور میں اور اوپوزیشن پولٹیکل پارٹیز کے اگینسٹ تم ایسی خبریں چلا دو میں تمہیں پیسے دوں گا کروڑوں میں پیسے دوں گا تو کیا تم تیار ہو اور دوستو آپ حیران ہو جائیں گے جانکے کہ سارے کے سارے میڈیا چھاؤسز نے سارے کے سارے 36 میڈیا چینلز نے کہا ہاں ہم تیار ہیں ایسی خبر دکھانے کو کوبرا پوش نے اس آپریشن کا نام رکھا ہے آپریشن 136 136 اس لیے کیونکہ انڈیا کی ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس رینک نیچے گر کے 136 پر ہو گئی تھی 2017 میں کیونکہ ہمارا آپ کو پتا ہی ہے میڈیا اتنا سرکاری ہوتے جا رہا ہے اتنا درباری اتنا بکاؤ ہوتے جا رہا ہے ہمارا میڈیا تو آپریشن 136 نے 36 الگ الگ نیوز چینلز کو انویسٹیگیٹ کیا ان پر سٹنگ آپریشن کیا اور پارٹ ون ایکسپوزی انہوں نے ابھی پبلک کیا ہے سارے پبلک نہیں کیا جس میں کی 18 الگ الگ نیوز چینلز کے سٹنگ آپریشنز پبلک ہیں ان سب کے بہت لمبے لمبے ویڈیو ہیں تو میں ویڈیوز کو تو نہیں دکھاؤں گا لیکن میں ڈسکرپشن میں اور کومنٹس میں ان سارے سٹنگ آپریشنز کے ویڈیوز کا میں لنک ڈال دوں گا تاکہ آپ جا کے دیکھ سکیں اور کیونکہ اتنا بڑے ایکسپوزے ہیں مجھے بلکل لگتا ہے بس کچھ منٹوں کی دیری ہے کہ کوئی کھڑا ہو کے انگلی اٹھائے کوبرا پوشٹ کی طرف اور بولے کہ آپ آواز اٹھانے کی ان کو یہ ایککیوزیشنز تو ملتے ہی رہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ کوئی کھڑا ہو کے بولے میں کوبرا پوشٹ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا اس کی ہسٹری کیا ہے اس کو کب فاؤنٹ کیا گیا تو کوبرا پوشٹ کو دوستو دو ہزار تین میں بنایا تھا انیرودہ بحال نام کے ایک جرنلسٹ نے یہ تہلکہ میکزین کے بھی کو فاؤنڈر ہے تہلکہ میکزین بہت ہی ریپیٹیبل بہت ہی کریڈبل میکزین ہے کوبرا پوشٹ کا فوکس ہے انوہوں نے بہت بڑے بڑے ایکس پوزز انوہوں نے پہلے بھی کر رکھی ہیں جیسے کہ دو ہزار پانچ میں انوہوں نے گیارہ میمبرز آف پارلیمنٹ کے خلاف ایک انوہوں نے انوہوں نے ان کے پاس گئے اپنا فیز بدل کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اور پیسے کے بدلے آپ پارلیمنٹ میں اس ایشو کو اٹھاؤ گیا تو گیارہ الگ الگ میمبرز آف پارلیمنٹ ایمپیز اس کے لئے راضی ہو گئے دو ہزار پانچ میں اور دوستو ان کی انوہوں نے انوہوں نے انوہوں نے انوہوں نے ایکسپل کر دیا گیا اور یہ اس ٹائم میں دیش کا سب سے بڑا ایکسپلشن تھا ایمپیز کا پارلیمنٹ میں دو ہزار تیرہ میں انوہوں نے ایک آپریشن ریڈ سپائیڈر کیا جس میں انوہوں نے بتایا کہ کیسے بڑے بڑے انڈیا کے بینک منی لانڈرنگ میں لگیا ہویا دو ہزار سولہ میں انوہوں نے ایک انویسٹیگیشن کری کہ کیسے چوبیس الگ الگ وارٹر پیکیجنگ کمپنیز ہمارے دیش میں گراؤنڈ وارٹر کا میسیوز کر رہی ہیں اس کو ایکسپلوائٹ کر رہی ہیں گراؤنڈ وارٹر کو اس کو نکالتی اور ریفیل نہیں کرتی جس کی وجہ سے وہاں پہ لوکل رہنے والے لوگوں کے لیے وارٹر ٹیبل نیچے جائے جا رہے ہیں اور یہ کمپنیز اپنا پروفیٹ بنایا جا رہے ہیں اور پشپ شرما جو خود انڈرکور ہو کے یہ سٹنگ آپریشن کرنے گئے تھے میڈیا چینلز کے خلاف یہ بہت ریپیٹیبل جرنلیسٹ ہے دو ہزار دس میں انہوں نے بہت ہی دھماکے دار سٹنگ آپریشن کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کیسے ہم ہمارے دیش میں دنگے کروانے والے لوگوں کو بھاڑے پہ لیا جا سکتا ہے آپ کچھ پیسے دوگے تو لوگ تیار ہو جائیں گے دنگے کروانے کے لئے توڑ فوڑ کرنے کے لئے دیش میں اس انویسٹیگیشن کے لئے ان کو انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ اوارڈ بھی ملا تھا ویینہ میں دو ہزار گیارہ میں یہ کوئی انڈیا کا چھوٹا موٹا اوارڈ نہیں جو پیسے دے کھلید جا سکتا اوارڈ انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ اوارڈ بہت ایسا اوارڈ جس کی بہت ہائی رسپیکٹ ہے تو یہ سب بتانے کا پرپس میرا یہ دوستو یہ بہت ہی کری جرنیل لیسٹ ہے کوبرا پوش شرما میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف اب جبردست پروپیگینڈا فیلائے جائے گا ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے ان کے خلاف کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے بہت ہی بڑے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو صرف اس لئے بنا رہوں ہمارا میڈیا کتنا بکاؤ ہو رکھا ہے اور کمال کی بات یہ دوستو اب یقین نہیں کروگے کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا ان میڈیا میں کہ یہ بولے کہ نہیں میں ہندوطوہ ایجنڈا فیلاؤں ہوں کیونکہ میں اس میں وشواس رکھتا ہوں ایسا کوئی نہیں تھا ان میں سے سب صرف پیسے کے لئے کام کرنے کے لئے تیار تھے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے یہ ہندوطوہ فیلائے جا رہا ہے کل کو کوئی اور ایجنڈا فیلائے جائے گا کوئی اور ایڈیولوجی فیلائے جائے گی سب لوگ فیلائیں گے کیونکہ بس پیسے مل رہے ہیں تو سارے انسٹنگ